کہ اللہ نے جو انسان کو مٹی سے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مٹی سے پیدا کیا اس مٹی کے اندر پانی ملا کر اس مٹی کو ابھی ملایا جا رہا تھا کہ اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی کہ حضرت آدم علیہ السلام بنائے گئے آدم علیہ السلام کا پجلہ تیار کیا گیا اب اللہ تعالیٰ نے اس پجلے کے اندر جان کو روپ کو ڈالا تو انسانی شکل بن کر پجلہ پڑا ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اکھے چرے چرے اکھے آپ کو محسوس کر لے گئے تو اللہ صغار کو جانا نے ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لئے ان کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لئے اللہ نے ہم تمام انسانیت کی ماں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جب آدم علیہ السلام پجلے کی شکل میں تھے تو خونسی طرح پڑے ہوئے تھے اس پجلے پر کوئی کپڑے نہیں تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حووہ علیہ السلام کے بدن پر پہلے سے ہی کپڑے ڈال دیئے تھے کپڑوں میں ملبوس تھی حضرت حوہ تو ہمیں اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت پر دہے رہنے کی چیز ہے کہ اللہ نے ہماری تمام کی ماں حضرت حوہ کو مردے میں کپڑوں میں اللہ تعالیٰ نے جب وجود بخشا پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ انسانیت کو پیغام دینا چاہتے ہیں انسانیت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے کہ زمانے جاہیلیت میں زمانے جاہیلیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے جاہیلیت میں لائٹنگولا بھیلیا لائٹنگولا بھیلیا لائٹنگولا سیوامان ربا تو پولی ہیں موسیقی